کوئی سوچے بھی نہ وزیر اعظم کے استیفے پر بات ہوگی اپوزیشن کے مارچ کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ پیچھے چلا گیا ہمارے دروازے کھلے ہیں ہر وقت باتچیت کے لیے تیار ہیں اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو انتظامیاں ایکشن لے گی پھر ہم سے گنا نہ کیا جائے حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے اپوزیشن کو خبردار کر دیا پرویس خٹک کا مولانا کو الیکشن میں مقابلہ کرنے کا چیلنج کہتے ہیں ملک میں کوئی نقصان ہوا تو اپوزیشن ذمہ دار ہوگی ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ کل یہ کہیں کہ ہم اپنے معاہدے سے ہٹ رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اپنے معاہدے پر رہے اور اگر معاہدے پر نہیں رہتے ہیں تو پھر دیفنیٹلی ایڈمنسٹریشن ایکشن لینا ہوگا اور حکومت تو اس طرح لاچار نہیں ہوتی ہے تو ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی بات کرنے کو تیار ہیں اگر یہ افراد تفریح پھیلانا چاہتے ہیں تو میں قوم اور پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو افراد تفریح پھیلاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقاصد تو کچھ ہوں گے نہیں پیچھے جیسے آج کل کشمیر کا مسئلہ ہے بہت گمبیر مسئلہ بنا ہوا ہے کشمیر کا ایشو پیچھے چلا گیا میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اگر کوئی نقصان ہوا کوئی چیز کو نقصان پہنچا ملک کو نقصان پہنچا تو یہ ذمہ داری ان پر آئے گی ہمارے خیال میں اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے اور میرے خیال میں جتنا اس وزیر آزم نے ایک سال کے اندر مہنگائی کے اوپر زور دیا ہے اپنی ٹیم پر دباؤ ڈالا ہے آج بھی کور کمیٹی کے اندر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے اتنا آج تک اس سے پہلے نہیں ہوا تھا تو یہ جو بات کر رہے ہیں وہ بات کرتے ہوئے اپنا ماضی ضرور دیکھ لیا کریں